امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں وہ پیر کے پاس کھڑا ہو جائے گا سب سے پہلے قبر میں عذاب سر کی طرف سے آنا شروع ہوگا جب آنا چاہے گا قرآن پانک روکے گا اگر دائیں سے آنا چاہے گا نماز روک دے گی اگر پائیں سے آنا چاہے گا روزہ روک دے گا اگر پیر اون طرف سے آنا چاہے گا زکاة ستاوت خیرات روک دیں گے میرے دوست قدر کو اللہ کہتے ہیں اور قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں میرے جوانوں میرے بزرگوں بھائیوں آج گھر کا گھر خالی ہے جہاں قرآن پاک پڑھی نہیں جاتی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے لوگ گھر کا گھر چلے جائیے محلے کا محلے چلے جائیے بھوڑا ہے میرے دوست قدر کو وہ گھروں میں تلاوت کر رہا ہے جوان سو رہے ہیں مرد مرد ہو رہے ہیں عورتیں سو رہی ہیں قرآن پاک پڑھ رہی چاہتے ہیں مصیبت کے اندر پریشانی کے اندر مبتلا ہے سارے لوگ پریشان ہیں گھروں میں پریشانی مصیبت ہے برک برتیں نہیں آ رہی ہیں رحمتیں نہیں آ رہی ہیں میرے آئیے عرب درگوں کو یاد رکھو اللہ کا کلام اللہ کی کتاب وہ کتاب جو اللہ نے اپنے حبیب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادی فرمایا آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رابی ہیں فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرآر عرف بمبی کتاب اللہ اگر کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس ایک حرف کے بدلے میں دس نیتی عطا فرمائے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَا أَقُلُوا وَلَا أَقُلُوا عَلِقْ لَا مِمْ حرف کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ عَلِقْ لَا مِمْ ایک حرف نہیں اگر کوئی پڑھتا ہے عَلِقْ لَا مِمْ ایک حرف مِمْ ایک حرف میرے دوست حضر کو اگر کوئی عَلِقْ لَا مِمْ پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کو تیس نیتی عطا فرماتے ہیں میرے شوانوں میرے بذرگوں آج قرآن پڑھنے والے مدرسوں میں رہ گئے قرآن پڑھنے والے مسجدوں کی امام رہ گئے قرآن پڑھنے والے جماعتوں جمعیت میں رہ گئے قرآن پڑھنے والے آج گھروں میں قرآن پاک پڑھنے والے کہا آج گھروں میں قرآن پاک پڑھنے والے کہا میرے دوست بذرگوں وقت پڑھنے والے ضرورت پڑھتی ہے اگر کوئی مر جاتا ہے کئی سے قرآن خانی کا ندام کر دیتے ہیں جس کا کرتا درست نہیں کرنے والا کروانے والا جس کی کی گئی کسی کو ثواب نہیں ملنے والا ہے میرے بھائیے بذرگوں قرآن پاک سے محبت رکھو قرآن پاک سے زعلق رکھو قرآن پاک کی تلاوت کرو جس جھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہی ہوگی اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ سر ہر برباد ہے وہ گھر آباد نہیں ہے وہ گھر سب سے منہوز کر ہے جس جھر میں اللہ کی کتاب اللہ کا کلام نہ پڑھا جائے میرے دوست بھرگوں چمانوں یہ نہیں کہتا آپ ایک بارہ دو بارہ پڑھئے میں یہ نہیں کہتا آپ لملی صورت پڑھئے ایک دعایت یا تین آیت ایک صورت ضرور پڑھا کیجئے بابندی کے ساتھ پڑھا کیجئے قرآن پاپا تیکھ کر پڑھا کیجئے اللہ تعالیٰ دلوں کو منبر کر دے گا اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر دے گا قرآن کہتا ہے اللہ کہتے ہیں اس کو جس کی صاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن پاک کے اندر میرے دوست بھرگوں چھوانوں ایسی نصیت ہے جس کے پاس صحیح اقلوں پہم ہوگا یا قلب سے مصرین اقل مراد دیتے ہیں صحیح اقلوں پہم ہوگا دلوں دماغ ہوگا وہ قرآن پاک کو پڑھے گا قرآن پاک کو سمجھے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین قرآن پاک پڑھتے تھے کام جاتے تھے میرے دوست بھرگوں چہرہ صرف ہو جاتا تھا پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے رواد آتا ہے ایک صحابی قرآن پاک پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے تھے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے صبح کی نماغ میں اللہ کے نبی رحمتِ کونین سرورِ کونین حضور سیدِ عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاغلات کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی کل قرآن پاک پڑھنے پر رونے کی وجہ سے سارے پرشتے رو رہے تھے اس لئے کہ تم قرآن پاک اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے میرے دو دو درگوں قرآن پاک پڑھنے والا اللہ سے بات کرنے والا کرنے پڑھے میرے دو مسجد میں پڑھے مدرسے میں پڑھے میرے نوجوانوں آج یہ دنیا قائم ہے آج علاقے آبود ہیں علمہ دارس علماء کی وجہ سے کہ جہاں جن کے گھروں میں قرآن پاک پڑھی جاتی ہے مدرسوں میں عابد قرآن بنائے جاتے ہیں جن کے سینے میں میرے نوجوانوں یہ کوئی معاملی کتاب نہیں ہے وہ استادوں کا احسان ہے میرے بھائی مدرگوں کو ان کی محنتیں ہیں ان مدرس والے کی قربانیاں ہیں جو ان پڑھوں کے سینوں کے اندر اللہ کا پاکی ذلزلہ متات لیتے ہیں میرے دو درگوں کو یہ کوئی معاملی کتاب نہیں ہے اللہ فرماتے اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّبَابَاتِ بَالْأَرْضِ بَالْجِبَالَ فَأَبَئِنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَا الْإِنْسَانِ اِنَّهُ كَانَ ذَدُومًا جَهُولًا اللہ کہتے ہیں حسمان نے انکار کیا سمیب نے انکار کیا بحار نے انکار کیا اس انسان نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کو قبول کیا میرے بھائی اور مدر کی یاد رکھو قرآن پاک سے اتنا تعلق بھی ہو جائے گا یاد رکھیں ہماری آپ کے لئے شفاعت کے لئے یہ کافی ہے قرآن جب بھی پڑھیں گے جہاں پڑھیں گے جس جگہ پڑھیں گے ہم اللہ سے فات کر رہے ہیں اللہ سے ہم غلام ہوتا ہے قرآن پاک پڑھئے عادت ڈالیے یہ قرآن پاک جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے امام صاحب سے ملی صاحب سے پڑھنا سیکھیں مرمے سے پہلے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں میرے چھوانوں جب تک کہیں پڑھنا جانتے قرآن پاک بھول لیجی قرآن پاک بھول کے دیکھ لیجی اور یہ کہیے یہ میرے اللہ کا کلام یہ میرے رب کا کلام یہ میرے پروردگار کا کلام میرے دو خدرگوں کو قرآن پاک کا طے کرنا عبادت ہے میرے نوجوانوں بتانی اللہ کو آپ کی ہماری کون سے عطا پسند آ جائے اللہ ہماری آپ کی بخشنش کر دے قرآن پاک پر میرے دو 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 نوجوانوں اللہ فرماتے ہیں لِنَ الَّلَغِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَعَقَامُ السَّلَا اللہ کہتے ہیں نماز پابندی سے ادا کرو میرے نوجوانوں آج چلے گا یہ علاقہ در علاقے کے اندر آج مسجدِ خالی پڑی بھی ہے خاص طور پر آپ صبح کی نماز میں جائیے امان الحفیظی چند لوگ نظر در محلے کے سارے لوگ سو رہے ہیں کیا مسلمانوں ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے اے مسلمانوں کیم اللہ اس کے نبی پر ایمان نہیں رکھتے میرے نوجوانوں اللہ کے نبی رحمتِ کونین حضور سیدِ عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے بس طرح علالت پر ہیں آپ کہتے ہیں لوگوں کو نماز کی تاقید کرو نماز کی تاقید کر رہے ہیں میرے جمانوں آج چلے گا یہ مسجدیں پر مسجدیں مسجدوں پر مسجدیں بن رہی ہیں نمازی نظر نہیں آتے تھے صبح میں تو اللہ اللہ ہوا پر کوئی نظر نہیں آتا تھا اگر کسی محلے میں اگر کسی علاقے میں یہ دیکھنا ہو اللہ سے ٹھڑنے والے خوفِ خدا والے ایمان والے کتنے لوگ رہتے ہیں اس مسجد میں صبح کی نماز میں چلے جائیے اللہ کی نبی نے فرمایا من صلح الفجرہ وہ بھی ذمت اللہ جو خجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ میں ہوتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے میرے نوجوانوں اللہ کی نبی نے فرمایا جو صبح کی نماز اور اثر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوگا اس کو دیدارِ خداوندی نصیب ہوگی جنت میں سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ دیدارِ خداوندی ہوگی میرے دوز حضرگوں اللہ کی نبی نے فرمایا عشان کی نماز اور فجر کی نماز منافقین پر بار قدرتی ہے عشان کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے کسی اور امت کو عشان کی نماز نہیں دی گئی میرے نوجوانوں اللہ کی نبی نے فرمایا یہ منافق پر بار قدرتی ہے جو عشان کی نماز فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے اندر نفاق ہے میرے آقا نے فرمایا اگر ایمان مالکوں کو اگر غیر کافر کو دیکھنا ہے فرقی امتیاز نماز ہے آج مچوانوں نماز پڑھنے والے کہاں گئے آج مسجدوں میں چلے جائیے اسی مسجد میں جمعہ کی نماز میں دیکھئیے پوری مسجد پر جاتی ہے بہر ہر جگہ میں ہوتی تھی لیکن اسی مسجد میں اثر سے نماز میں جائیے ایسا لگتا ہے سارے لوگ قبستان چلے گئے ایسا لگتا ہے سارے لوگ بڑی کے اندر چلے گئے ایسا لگتا ہے لوگوں کو روح پرواز کر گئی ہے میرے ناجمانوں کیا یہ مزازہ نہیں ہے یا اللہ اس کی نبی کا مزازہ اڑانا نہیں ہے مسجدوں کا مزازہ اڑانا نہیں ہے آج چلے جائیے جہاں پوچھ پوچھ دی امام صاحب کو امام صاحب آپ یا نمازی کتنے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جمعہ کی نمازیں بھر جاتے ہیں میرے بزرگ بھائیو یاد رکھو میں کہوں آج بھی اگر جس محلے میں جس محلے کے اندر تر اگر ہر مسجد میں صبح کی نماز میں ہر مسجد بھر جائے اللہ کی رحمت کو برستا ہوتا ہوتا ہوتے دیکھیں گے میرے ناجمانوں اور تفصیلی تفصیلی واقعہ یا تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں نماز چھوڑنے والے کتنے خطرناک لوگ ہیں یاد رکھ آخر میں ایک بات کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتے جو میری ماں بہنیں بھی سکتے میری ایک بات کو یاد رکھنا جو آدمی مرتا ہے اور مراعی کاتلی کا انتقال ہو گیا اگر وہ نماز کا فابند ہے میرے ناجمانوں میں بڑے اعتماد ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اس کو یقین کے ساتھ کہا جاسا ہی وہ ایمان پر اس کی موت ہی ہے وہ نماز کا فابند تھا ایمان پر مرا ہوگا نماز کا فابند تھا ایمان پر مرا ہے اس یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھو میرے مسلمانوں جو نماز کا فابن نہیں ہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ایمان پر اس کے موت ہی اس سے بڑی بات کیا ہو جاتی ہے اس لیے کہ مسلمان ہے مسلمان گھر میں جنادہ کی نماز پڑھی جائی کا فرق دیا جائے گا اللہ جانے ہم کیسے مسلمان ہم کیسے مسلمان دنیا کی ہمیں فکر ہے اقبہ کا نہیں دیان ہم کیسے مسلمان ہم کیسے مسلمان دنیا کی خرافات میں مسرور ہوئے ہیں ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں ہر ہر نظر آتے ہیں رکھے ہیں تاکھوں میں قرآن ہم کیسے مسلمان ہم کیسے مسلمان ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی آزانیں ہوتی ہی نہیں ہم سے عدا سفانچ نمازیں آباد ہمارے ہیں مکام مسجد دیران ہم کیسے مسلمان 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 دوست 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 جوانوں آج اہد کر کے اٹھیں کہ ہم جہاں رہیں گے جس جگہ رہیں گے جس حال میں رہیں گے نماز پڑھیں گے پڑھیں گے نشاء اور ہر آدمی یہ تیہ کرے کہ میرے گھر میں کوئی ایک بے نمازی نہیں رہے گا بچہ بھی ہے مروہ اولادکم بس سلاتی وہوں اپنا وہ سب سے سنین بچہ گا سات سال کا ہو جائے نماز پہ ہو کرو اللہ کے روی کا پرمان اور ایک بات بتا کہ ختم کرتا ہوں آج کل لوگ گھر بناتے ہیں بیلنگ بناتے ہیں بڑی بڑی امارت بناتے ہیں اس میں ڈائننگ حال سٹنگ حال ایٹنگ حال مٹنگ حال کیا کیا حال بناتے ہیں سب کچھ بناو لیکن میرے بھاگیوں گھر میں مسجد بھی بناو مسجد کی کا مطلب سزدہ کرنے کی جگہ عبادت کا بناو خوب بناتے ہیں گھر اس میں عبادت کھانا نہیں ہوتا صحابہ بنایا کرتے تھے اللہ کی نبی کی صحابی لے جاتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مسجد بنائی ہے گھر میں عبادت کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں نماز پڑھیں میرے بھائیو یاد رہت ہو وہ شرعی مسجد تو نہیں ہوگی یعنی عورت اگر پاک نہیں ہے مرد اگر پاک نہیں جا سکتا ہے عورت اس میں دکاف کر سکتی ہے عورتیں نماز پڑھیں گی مرد کی سنتیں پڑھیں گا قرآن بچے بھی پڑھیں گے یاد رکھیں بچوں یادت ہو جائے گی یہ مسجد ہے گھر میں مسجد ہے اللہ کی طرف سے رحمت پرسے گی رحمتوں کی بارش ہوگی اور رحمتوں کی بارش پرسے گھر میں ہم اٹھائچ بات روم بناتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لہٰذا آج تیکنے اپنے گھروں میں عبادت خانہ بنائیں گے نشان اللہ اس میں لکھ لیں گے مسجد عبادت خانہ میرے بھائی اس کی برکت آپ خود دیکھیں گے پہرحال تفصیل کا مقانی اور بات کم ہو عمل کیلئے سے ہو تو اچھی بات ہوتی ہے پہرحال حضرت مولانا مربی مکرم جناب حضرت مولانا حافید و قاری یونوس صاحب کا آس میں دعوت برکاتہ ہم یہ خود بھی ایک عظیر مقدر ہیں اور ہم سب کے مربی جناب حافید و قاری غلام علی صاحبی تشریف فرما ہے اور علماء اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس جلسے کی صدارت حضرت امیر شریعت علی شاہ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی دامت برکاتہ ہم فرما رہے ہیں امارت شرقیہ علی شاہ کا صدر دفتر مرکز علوم میں ہے جمعیت علماء علی شاہ کا بھی صدر دفتر مرکز علوم میں ہے امارت شرقیہ علی شاہ کہ زیر انتظام ایک پروگرام جو ہے کل مغرب بات سے اشانت تربیتی پروگرام ہے اس کے بعد جمعے کے دین حضرت امیر نائے امیر پیر طریقت حضرت مولانا سلمان صاحب منصور پوری استاد حدیث دار علم دیوبن جمعے سے پہلے خطاب فرمائیں آپ حضرات اس جمعے کی خطاب میں شریک ہو سکتے ہیں اللہ سے دعا کہ جللہ تعالی اس علماء اکرام اور قاضیوں کے تربیت کو قبول فرمائے اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے جلسے کرنے کرانے والے تمام منتظمین کو اللہ قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں